جا بجا کر ان لوگوں کی دکانیں بند کریں گے جو مسلمانوں کو ورشوں سے برگل آتے آ رہے سالوں سے برگل آیا آج کسی قابل نہیں چھوڑا مسلمانوں کو آج ہماری چرچہ ہوتی ہے تو گندگی پر کہہ رہے گندہ ہوگا تو مسلمان ہیں ارے دس بچے ہیں تو مسلمان ہیں مسلمانوں کا جو شاشک ورکتا جو اپنے کو اشراف کہتا ہے تو اس نے مسلم سمپردائکتہ کا کھیل کھیلا اور وہ کھیل اس طرح سے کھیلا کہ اس دیش کو باٹ لیا اور اس دیش کے بٹے کے بعد بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں مسلم ومرش کے نام پہ علف سنکھک ومرش کے نام پہ اس کو زندہ رکھا اور وہ ہر چیز میں مسلم سمپردائکتہ کا رنگ لگاتے ہیں جیسے وہ بند ماترب میں بھی لے آئیں گے کہ یہ حرام ہے یہ ہے وہ ہے تو یو سی سی جو جس میں تو واقعی اسلامی قانون چلتے ہیں شریعہ قانون چلتے ہیں اس کو اسلامی قانون کہنا صحیح نہیں کہ روٹی سیکھنے کی بات ہے یہاں مسلمانوں کو آگے بڑھانے کی بات ہی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے سوچ ہی نہیں ہے ان لوگوں کی جن پر ہم جن کو ہم نے ستہ دی ہمیشہ آپ کو یاد ہے کہ ہم ہمیشہ کانگریسی رہے اچھوٹ سمسیہ ہے پسماندہ آج بھی لوگ مکدارہ کی میٹیاں بیٹھے کہتے ہیں نہیں پسماندہ کچھ نہیں ہوتا ہے جبکہ تمام اسلامی کتابیں احادیث آپ کو اٹھا لے اور فتوے دیکھ لیں وہاں اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں سارے ساری چیزیں بات رکھ رہے ہیں اس کو اسلام ویروضی مسلم ویروضی بتانے کا پریاس بھی کیا جا رہا ہے لیکن جو میری سمجھ ہے میں نے اپنے خاندان میں پریوار میں اور لوگوں میں دیکھا ہے جو ہے کہ یو سی سی اگر آتی ہے تو اس سے مسلم سماج کو ہی بہت زیادہ فائدہ ہونے والا کیونکہ یہ زیادہ تر ڈسک ہے تو یہ بہت اچھوٹ سمسیہ ہے پسماندہ آج بھی لوگ مکدارہ کی میٹیاں بیٹھے کہتے ہیں نہیں پسماندہ کچھ نہیں ہوتا ہے جبکہ تمام اسلامی کتابیں احادیث آپ کو اٹھا لیں اور فتوے دیکھ لیں وہاں اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں سارے ساری چیزیں نوہوں پہ سامنے ہیں تو بلکل ایک اچھوٹ سمسیہ ہے اور اس کو پردان منتری نے اس کو ایڈریس کیا ایک بہت اچھی بات ہے ایک ایسے دیش کی لیے جہاں کئی دھرم سماج سموہ کے لوگ رہتے ہیں جن کے کلچرز الگ ہوتے ہیں جن کی بھادشاہیں تمام طرح کی لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اس میں کسی ایک بڑے سماج پیچھے چھوٹ جائے وہ ٹھیک نہیں دوسری چیز یو سی سی بھی لگاتار ایک ایگنورنس کا شکار رہے ایک ایسے دیش میں جہاں کئی طرح کی دھارمی کاستائیں ہیں بھی بنیتائیں ہیں وہاں پریبارک معاملوں میں جیدہ تر یو سی سی کلے کے ایک بہت بھرم پھیلائے جاتا ہے اور کئی اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ جو ہے آپ مندر میں بھی جانے کے لیے سب کو وہ دیجئے تو مندر میں آنے جانے کا ایشو سنویدھان کی جو اور جو ہیں اس سے وہ ڈیل ہوتی ہیں یہاں جو کومن سیویل کورٹ یا یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کی جاتی وہ پریبارک معاملوں سے سمجھتے ہیں اچھا بہت لوگ امبر جی میں بتاؤں یہی نہیں جانتے ہیں کہ یو سی سی کا مطلب کیا ہوتا کس سے ڈیل کرتی ہے یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں امبر جیدی یہ امبر کی شبنم کی اور فیاج کی یہ کمی ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کسی بات کو اور سامنے والے کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو یہ ہماری گلتی ہے سامنے والے کو جا کے کوئی دوسرا سمجھا لے جا رہا ہے اور ہم نہیں بتا پا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی ہم جیسے لوگوں کی گلتی ہے تو یو سی سی میں ایک بات اور کر دوں کہ سنویدھان کا یہ مددہ تھا اس وقت سنویدھان میں جو ہے اس پہ بحث بھی ہوئی تھی اور یہ تھا کہ نہیں اس کو کر لیا جائے لیکن کچھ ایسے کارڑ تھے جن کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے جو سنویدھان اور دیش نے ارماتا تھا تو انہوں نے اس کو کوسٹ پون کر دیا اور آگے آنے والی سرکاروں پر اوپر چھوڑ دیا کہ سرکار جو ہے اپنے حساب سے اس کا پریاس کر گی چھوڑنے کی بات نہیں کی کہا کہ بھائی تم دیکھ لینا تو لیکن ایک دربھاگ ہے اس دیش کا کہ اس دیش کی کسی بھی راجنیتک پارٹی نے یونیفارم سیویل کورٹ کو کوئی مددہ نہیں بنایا لیکن ساتھ ہی سو بھاگ ہے اس دیش کا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے شروع سے جب وہ جنسنگ تھی تب سے اس کو ایک مددہ بنا کے رکھا وہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں سب سے اچھی بات یہ کہ اس نے اس مددے کو جیویت رکھا اور آج وہ سرکار میں ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر سے ہی سہی دیر آیت وہ کہتے ہیں کہ دیر آیت درستہ ہے تو اگر دیر سے بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہونی چاہیے اور میں بشیر صرف سے ایک بات اور کہہ دوں میں تمام لوگ اپنی بات رکھ رہے ہیں اس کو اسلام ویروضی مسلم ویروضی بتانے کا پریاس بھی کیا جا رہا ہے لیکن جو میری سمجھ ہے میں نے اپنے خاندان میں پریوار میں اور لوگوں میں دیکھا ہے جو کہ UCC اگر آتی ہے تو اس سے مسلم سماج کو ہی بہت زیادہ فائدہ ہونے والا کیونکہ زیادہ تر ڈسکرمنیشن جو ہے نا ہم جہلتے ہیں اور میں آگے مجھے موقع دیجئے کہ تمہیں اپنے پریوار کا دو ادھارا آپ کو دوں گا اسے سارے میں اپنی بات کو سمجھانے کا براہ سکتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلم سماج کے فیور میں یہ چیز بلکل آپ نے صحیح کہا شبنم جی یونی فارم سے بلکور کی بات بات ہو رہی ہے تو کہا جا رہا ہے ان فیکٹ جو ہمارے اسلامی سکولرز ہیں یا آلینڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈیں جتنے بھی مسلم نیتے ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ انٹی اسلام ہے اور مسلمانوں کے اگینسٹ ہے آپ UCC کا سمرتن کرتی ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کھل کر یونی فارم سبل کورٹ کا سمرتن کرتی نظر آتی ہیں دیکھئے اسلام دھرمی پروگریسیو دھرم ہے امبر آپ تو جانتی ہیں اچھی طرح سے کہ اسلام میں وہ بہت سال پہلے لگ دی گئی باتیں ہیں جو شاید آپ اور ہم جن کی لڑائی لڑ رہے اور کس طرح سے مسلم مہلاؤں کو آگے لے جانے کے لیے کہا گیا کیسے ان کی شکشہ پر سب سے ادھک زور دیا گیا اور آپ کو یاد دلاؤں امبر اور ڈاکٹر فیاض کی جو کنیا بھون ہتیا پر ہم کام کرتے وہ ہمارے پروفیٹ محمد جب سے بیٹیوں کے لیے کام شروع کر کے جا چکے اور بیٹیوں کو ایک بڑا سماج میں سمان دلا کر جا چکے ہیں لیکن نیاں پر پروبلم کیا ہے کہ آپ اور ہم ہمیشہ مولاناؤں کی چنگل میں پسے رہے ہیں امبر یہ مولاناؤں نے ہمیں کہیں نہ کہیں بہت گھومیا پھر آیا ہے اور اسلام کو اپنی اپنی طرح سے پریباشت کر کے جو ہمیں سکھایا ابھی میں کسی کا انٹرویو دیکھ رہی تھی مسلم ویکتی کا وہ کہہ رہے تھے ارے سب کو ایک جیسی یونیفورم پہنا دی جائے گی یونیفورم سیویل کورڈ میں مطلب ہم سب ایک میرے کو پجاما بھی نہیں پہننے دو گے میں اب ان کی پینٹ پہنا کروں گا آر ایس ایس والوں کی تو آپ سوچئے کی کس طرح سے دکھ بھرمیت کر رکھا ہے کس طرح سے ان کا برین واش کر رکھا ہے کہ نہیں جو جو ہم دکھائیں گے بس اسی پر چلنا ہے اس سے آگے پیچھے آپ کو سننا ہی نہیں ہے اگر آپ نے اس سے آگے پیچھے کچھ سنا تو یہ اسلام کی رسوائی ہو جائے گی اس طرح سے جو سکھایا ان کو تو آپ پر ہم دیکھتے ہیں لیکن دو ہزار چودہ کے بعد جب ایک سشک پردان منتری کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جعباز بھی ہے جو ہمیں سب کو سب سے بڑی بات ہوتی ہے ہمبر کہ کوئی ویکتی ہمارا شوشن نہیں کرنا چاہ رہا اپنی راجنیتی کے لیے کوئی ووٹ بینک کے لیے صرف مسلمان مسلمان کہہ کر ہمیں دیش میں ایسے گمراہ چھوڑ کر سر ووٹ نہیں بٹورنا چاہ رہا وہ ویکتی دیش کا پردان منتری کہہ رہا ہے آئیے دیش کی مکہ دھارہ سے جڑیے قرآن شریف بھی پڑیے اپنے ریتی ریوازوں کو بھی مانیے لیکن دیش کے قانون کے بھی ساتھ چلیے دیش کے قانون کو بھی فالو کریے اور سب سے بڑی بات پردان منتری جی نے کیا کہی ہمبر کہ پریوار میں ایک ویکتی کو کچھ اور اور ایک ویکتی کو کچھ اور قانون کیسے مل سکتے ہیں سوچیں انہوں نے پریوار شبدیوز کیا پریوار یعنی امبر بھی کوئی شرما جی بھی شبنم خان بھی کوئی ورما جی بھی تو جب پردان منتری کی سوچ اتنی اونچی ہے تو کچھ لوگوں کو مرچی لگنا بھی جائز ہے نام بیت جن کی دکانیں بند ہوتی ہیں کسی بھی طریقے کی جنہوں نے اپنی پولیٹیکس چلا رہی تھی مسلمانوں کے نام پر برس و برس کھایا ہے انہوں نے سرکار کا آپ ایک مسلم نیتا کا نام بتائیے جس نے ہماری انگلی پکڑ کے کبھی کبھی بھی سالوں سال یہ کہا ہو کہ شبنم خان یا امبر زہدی آپ اپنی انگلی پکڑائیے میں آپ کو پرموٹ کروں گا میں آپ کو اسکول لے کے چلوں گا میں آپ کو کالیج میں داخلہ دلا کے لاؤں گا یا میں آپ کے لیے کچھ کروں گا تو آپ نے کسی کے موں سے کبھی مسلم عورت کا نام بھی نہیں سنا ہوگا امبر آج کم سے کھا امبر زہدی شبنم خان ڈیبیٹس میں کھڑے ہو کر پورے انٹرنیشنل نیوز چینلز جتنے ہیں ان میں ہم اپنی بات رکھ پاتے ہیں امبر یہ کیا کم بڑی بات ہے پہلے آپ کو ہمیں شاہ بانو نے کیا مانگ لیا تھا آپ بتائیے گزارہ باتتا زرہ سا سو ڈیڑھ سو روپے وہ بھی نہیں لینے دیا وہ بھی راجنیتی کا شکار ہو گئیں ماننیے سروچ نیاللے نے انہیں لیکن راجنیتی کا کہاں شکار ہو گئیں کہ اگر آپ نے مسلم مہیلا کو کچھ دے دیا نا تو مولانا ناراض ہو جائیں گے دیش کے پہلے ملاؤں کی راجنیتی چلتی تھی اور وہ ہم مسلم بہنوں کو نہ صرف بہنوں کو پرشو کو بھی اپنی طرح سے استعمال کرتے تھے ان کی بھیڑ دکھائی ٹوپی لگوائی ٹوپی لگوا کر بھی آپ سوچ یہ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ ملاؤں کہتے کی ٹوپی لگا کر کھڑے ہوئی ہے تاکہ نیتا کو آپ مسلم دکھائی دے اور میں آپ کا استعمال کر سکوں تو ہم ایک بڑے بدلاؤ کی طرف جا رہے اور جب جب بھی پریورتن ہوتا ہے نامبر تو کچھ کھنکھناہٹ تو ہوتی ہے تو یہ جو آپ پر ہم دیکھ رہے یہ اسی کی وہ ہے کہ ہم آگے کی طرف آگے کی دشاہ میں بڑھ رہے جی فیہا صاحب میں آپ سے ایک اہم بات جاننا چاہتی ہوں آپ شاید میوٹ پر ہیں میں آپ سے یہ بات جاننا چاہتی ہوں کہ جب بھی یونیفرم سیول کورٹ کی بات آتی ہے تو جو بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں نیتا مسلمان وہ آرٹیکل ٹوئیٹی فائی کی بات کرتے ہیں آرٹیکل ٹوئیٹی نائن کی بات کرتے ہیں اور اسی جنہیں بھی کہا کہ بھارت کے پردان منتری آرٹیکل ٹوئیٹی نائن کو نہیں سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ فریڈوم آف ریلیجن آرٹیکل ٹوئیٹی فائی کی بات کرتے ہیں آہ تو اب میری میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا واقعی میں یہ آرٹیکل ٹوئیٹی فائی اور ٹوئیٹی نائن کو ایفیکٹ کرے گا اگر ہم جب یونیفرم سیول کورٹ کی بات کرتے ہیں اتنے بڑے اس طرح پر جو مسلمان نیتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے نظر آتے ہیں کیا واقعی میں یا سنویدھانک ہے سپوزیٹل آرٹیکل ٹویٹی فور جو ڈیریکٹیو پرسپل کا حصہ ہے دیکھیں اکثر لوگ سنویدھان کے اندر جو دھرم ماننے کی آجادی دی گئی اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں خوب اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے میں ایک ادار دیتا ہوں جمیت الولما کی جمیت الولما کی جو برانچ پاکستان کے اندر ہے وہ پورا پریاس کرتی ہے کہ سکولرزم ختم نہ ہونے پائے تو یہاں بھی وہ سکولرزم کو سمجھ نہیں پاتے ہیں دیکھیں دیس ایک سکولر دیس ہے اور سنویدھان ہمارا سکولر ہے اور سنویدھان لگنے سے پہلے بھارت کی پوری بھومی سکولر ہے یہاں ایک ہی جگہ نا آم اور نیم ایک ساتھ نکلتے ہیں یہ سکولرزم یہ زمین ہی سکولرزم ہے اور یہاں اگر سیکلوریزم نہ ہوتا ہمارے دماغ میں ہمارے چالچلن میں ہمارے بہبار میں تو بھارت اتنے لمبے سمجھ سے کوئی دو ہزار کہتا ہے کوئی پاس ہزار کہتا ہے ایک جیویت سبحتہ نہیں رہتی تو پہلے ہم سمجھے کہ سنویدھان میں جو دھارمی کا دیئے گئے اس کا مطلب کیا ہے سنویدھان میں صرف دھرم کے ادھیاتمک سوروک کو ماننے کی چھوٹے آپ نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج پہ جائیں سرکار آپ بھی مدد بھی کر دے گی حج پہ جانے میں اور جو ہے آپ مندیل میں جائیں آپ گروہ دوارے میں جائیں لیکن جو سماجیک اور راجنیتک معاملے ہیں وہاں کسی ایک دھر میں وشیس کا کوئی دکھل نہیں ہوگا یہ ہے سیکلوریزم کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا ہے کہ صاحب ہم یا گولک سے یا منوی سمیرتی سے ہم چلیں گے صاحب ہم جو ہے گروہ گرن صاحب یا اس طرح اور بھی جو دھارمک کی طرح اثر وہ جو بھی ہے یا شریعہ سے ہم چلیں گے یہ آپ نہیں لے سکتے ہیں ہم میں اور امبر جیدی اگر ہم کہیں بیٹھ کے کہیں جا رہے ہیں کہیں سفر کر رہے ہیں تو ہمارا ان کا جو معاملہ ہے وہ سنویدھان کی حساب سے ہوگا ہمارے دھارمک نہیں یہ بات لگے کہ ہم لوگ ایک ہی دھرم کے ماننے والے ہیں ان کو ایک الگ چیز ہے اور دھرم کے اندر جو اخلاقیات ہے جو نیتکتہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے سماجیک روپ سے آپ اس کا بھی کر سکتے لیکن وہاں پہ سروپری سنویدھان بھی ہوتا ہے اگر ہم کچھ ایسی نیتکتہ کی بات کرے جو دھرم تو ہمارا علاو کرتا ہے لیکن سنویدھان علاو نہیں کرتا ہے تو پھر وہاں سنویدھان سروپری ہو جائے گا سماجیک ماملے میں دھارمک ماملے میں آپ ستن تھے تو ایک لائن میں اس بات کو سمجھئے کہ آدھاتمک شروپ آپ اسلام کا مان سکتے ہیں اگر میں مسلمان ہوں لیکن جو بھی راج نیتک ماملے ہیں وہ اس سے نہیں ہوں گے اب شریعہ یہ نہیں کہہ سکتی ہے ایک بات میں کہہ دوں دھرم کی آڑ میں آپ کسی کا ڈسکمیشن نہیں کہہ سکتے کیونکہ راج ہے یہ بھارت ایک اسٹیٹ ہے اور اسٹیٹ کا ایک سبجکٹ ہوتا ہے اگر کسی ماملے میں ہمارے ادھیکاریں بہنن ہوتا ہے تو یہ راج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے ادھیکار کو ڈیفینڈ کرے ہمارے ادھیکار کی رکشہ کرے ہمیں وہ اس لیے نہ چھوڑ دی کہ بھائی یہ مسلمان ہیں بھائی یہ ہندو ہیں بھائی یہ سیکھ ہیں ہم سے ان سے کوئی مطلب ہے راج جی یہ کہہ کے کنارہ آپ نہیں کر سکتی ہے اور وہی مودی جی جو پردان منطری اس دیش کے اپنے ایک راج دھرم کا نیروہن کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھارت کے پردان منطری ہیں اور ان کو ہم مسلمان سمجھ کے وہ ہمارے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے ہیں ایک ناغرک سمجھ کے ہمارے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں چاہے مسلم سماج میں انہوں نے پاسماندہ کی بات کی سوچل جسٹیس کی بات اسی کو ہم پاسماندہ کی بات کہتے ہیں یا یو سی سی کی بات کی تو خوبے اور جو دھارمک سوطمتہ کو مس انٹرپیٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں وہ فنڈامنٹل رائٹ فنڈامنٹل رائٹ ادھیاتمک شروع کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کسی پبلک پلیس پہ کی نہیں اسلام میں یہ ہے تو ہم یہ کریں گے وہ یا کوئی آگے کہے کہ نہیں جو ہے صاحب ویدک دھر میں یہ لکھا ہوا ہے ہم یہ کریں وہ یہاں پہ نہیں چلنا ہے خوب اچھے سکلوزم کو آپ سمجھ دیجئے جو آپ نے سوال کیا ہے شبنم جی میں آپ سے ہی جانا چاہتی ہوں کہ آلینڈے مسلم پرسن لو بڑڈ اور بہت سارے جو مسلمان مرد ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ادھکاروں کا ہن ہونے والا ہے اور جو چار شادی کا ادھکار ہے نکاح حلالہ ہے یہ ساری چیزیں ہماری دھارمک جو مانتہ ہیں ان کا حصہ ہے اور یہ سب چلا جائے گا تو بہت دکت ہے اور ہم ڈرافٹ دیکھیں گے تب ہی بتائیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ان ساری چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا واقعی میں یہ پولیگیمی اور نکاح حلالہ یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی مجھے تو یہ سنتے ہی ہسی آنے لگتی ہے جب بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم جب بھی ان مولاناوں سے چرچہ کرتے ہیں یا یہ سو کال جو قومی رہبر بن کے گھوم رہے ہیں ان سے چرچہ کرتے ہیں ان کا UCC سے کوئی objection نہیں ہے آپ پوچھ کر دیکھ لیجئے off the camera کہتے ہیں نہیں نہیں آنے دیجئے اور جب آپ on the camera آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کوئی اور reason نہیں ہے میں چار شادی کیسے کر پاؤں گا مجھے یہ بتائیے میں چار شادی کیسے کر پاؤں گا تو مطلب کوئی بھی کانون آئے ان کو اس سے مطلب نہیں ہوتا مسلم اپلیفٹ کیسے کرے گا مسلم دیش کی مکھے دارہ میں کیسے جڑے گا مسلم بہنوں کو نیائے اور اور بھی چیزیں جیسے نوکری کرنا چاہتی ہیں اور سشکت کیسے ہو سکتی ہیں آتھیک روپ سے کیسے مسلم سمپن ہوگا ان سب چیزیں سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا ان کو کیا ہے میں طلاق کیسے دے سکتا ہوں میں چار شادی کیسے کر سکتا ہوں میرا یہ نہ چھٹ جائے اور ایک کا میں نے ابھی آپ کو ایکزامپل دیا ہے کہ ہم سب کو ایک جیسی یونی فرم پہنا دے گی بی جے پی تو تو آپ سمجھئے کہ یہ مسلمانوں کو بھی سمجھ نہ ہوگا کہ جب ہم جس دیش میں رہتے ہیں ہمارے پروفٹ بھی کہہ کر گئے ہیں اس دیش کے قانون کو فالو کریے تو اگر ہمارا بھارت کوئی قانون لے کر آ رہا ہے اور وہ ہمارے دھرم پر بندش نہیں ہے ہمبر بندش نہیں لگا رہا ہے میں نماز پڑھنے کے لیے آزاد ہوں میں روزہ نماز ہر چیز کے لیے آزاد ہوں آپ پر ہم جو اپنے دھرمی کریتی ریواز اپناتے ہیں کسی کے لیے ہمارے پر کوئی بندش نہیں ہے اور ہجاب دیش میں بین نہیں ہے جس طرح سے ہجاب کو بھی یہ لوگ مددہ بناتے ہیں اور یہ تو ہمارے دھرم پر پرہار کر دیا اور یہ تو ہمارے کو ہجاب نہیں پہننے دیں گے آج آپ دیکھتی ہوں گی بھارت دیش میں پورے دیش میں لڑکیاں ہجاب لگا کے گھومتی ہیں کوئی ایک ویکتی بھی انہیں یہ نہیں پوچھتا آپ نے ہجاب کیوں لگایا یا جس نے نہیں لگا رکھا کوئی اس سے نہیں پوچھتا آپ نے کیوں نہیں لگایا تو بھارت تو ایک بڑا پیارا دیش ہے جو سب کو لے کر چلتا ہے اور ہم سب نا الگ الگ کلر کے فولیں آپ پیلی ہیں میں پرپل ہوں بھائی وائٹ میں بیٹھے لیکن ہم سب بھارتی ہیں یہ ہونے کا گرب ہے ہمیں ہم سب ایک بھی ہیں تو لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو یہاں صرف راجنی تک روٹی سیکھنے کی بات ہے یہاں مسلمانوں کو آگے بڑھانی کی بات ہی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے چوچ ہی نہیں ہے ان لوگوں کی جن پر جن کو ہم نے ستھا دی ہمیشہ آپ کو یاد ہے کہ ہم ہمیشہ قانگرouverی رہے سارے لوگ کہ بھئی نہیں نہیں کانگری شاید مسلم کی جradہ ہی تیشی ہے سپا بöکہ کو ہم نے دیکھا شاید مسلم کی زیادہ ہی تیشی ہے پھر ہم پنچرباز کیسے رہ گئے پھر ہم پتھرباز کیسے بن گئے پھر ہم آتنکوادی کا ہمیں ٹیک کیسے مل گیا تو یہ سب ہمارے کو سوچنا ہوگا کہ جن پر ہم نے بھروسہ کیا جن کو ہم خون پسینہ بہا کر زندہ بات لگا کر ووٹ دے کر آئے وہ کہیں نہ کہیں صرف ہماری ووٹ لیتے رہے اور ہمیں ایک you are muslim you are alpsankhya آپ alpsankhya سمودائے سے آتے یہ کہہ کر انہوں نے ہمارے کو side رکھ دیا ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیا کہا آپ چاہے کودے میں جاؤ کبار میں جاؤ آپ کہیں بھی جاؤ کچھ بھی کرو اپرادھی بن جاؤ ہم آپ کو دیکھیں گے ہی نہیں ہم آپ کی سودھی نہیں لیں گے بس آپ ایک اپنا نیجی جیون جیسے مرجی جیتے رہیے کوئی چیز کے لیے آپ کو آگے کی طرف نہیں لے کر جائیں گے سمجھداری کی طرف نہیں لے کر جائیں گے شکشت ہونے کی طرف نہیں لے کر جائیں گے کہ آپ اور ہم شکشت ہوتے آج آپ دیکھ رہی ہیں آئی ایس بن رہے ہیں مسلم آئی پی ایس بن رہے ہیں کتنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کسی کا جب آپ نام سنتی ہیں کہ مسلم اٹلیس اتنی خوشی ملتی ہے کہ چلی آگے تو پڑے چلی کچھ ترقی تو کی ہم نے کچھ سالوں میں ہی سہی ترقی تو کی تو مسلم سمودائے کو یہ سمجھنا ہوگا یہ سب لوگ راجلیتک روٹیاں سیکھتے آپ کے ہمارے پاس جو پردھان منتری ہے میں بول گئے ہماری بات مس سنیے آپ کو لگتا ہے ہم بی جے پی کیا آپ کو لگتا ہے کوئی رس اس کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کسی ایک پکش کی بات کر رہے مس سنیے کوئی بات نہیں آنکھیں تو ہیں اللہ پاک نے کان تو دیئے ہیں سمجھ تو دیئے ہیں آپ کو آنکھیں کھولیے ایک ویکتی آپ کی ووٹ نہیں لے رہا ہے آپ اسے ووٹ کرتے ہی نہیں ہیں آپ پردھان منتری نرندر موڈی جی کو بھارتی جنتا پاٹی کو ووٹ ہی نہیں کرتے ہیں کبھی بھی لیکن وہ ویکتی پھر بھی آپ کو انگلی پکڑ کے گھزیٹ رہے کی نہیں تو میں ساتھ ہی لے کر چلوں گا تمہیں الپسنکھک سمودائے میں رہنے والا ایک وہ پچھڑا شوشت ونچت نہیں رہنے دوں گا تمہیں وہیں لا کے کھڑا کر دوں گا برابر میں سب کے ساتھ سمان ادھیکار سمان نیائے سمان کانون کوئی مند میں آپ کے ہین بھاونہ نہیں رہے گی کہ ارے میں تو مسلم تھا نہ دیکھئے میرے کو جیسے ابھی بھائی کہہ رہے تھے میں تو بتاؤں گا اپنی کہانیاں ہاں مسلم بہنے اب ٹورچر ہوتی آ رہی ہیں امبر اب ملہ پوچھتے کہ پرسنٹیج بتائیے پرسنٹیج سے فرق نہیں پڑتا امبر فرق پڑتا ہے کہ میرے دیش کی ایک بیٹی مسلم بھی اگر پریشان تھی تین تلاک سے تو کیوں تھی کیا ہو قومی رہبر کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ دیش کے قانون کو فالو کراتے ان کو نیاں دلانے لے جاتے بلکل بڑے سوال ہیں شبنم جی اور میں آپ سے پیازی جاننا چاہتی ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ریزسٹنس جو اور سماج ہیں جسے ہندو یا پھر سکھ کرسچن جین وہ کسی میں نظر نہیں آ رہے ہیں مسلم سماج اور خاص طور سے مسلم پرسنل لوگ اتنا زیادہ ورود کیوں کر رہے ہیں یونی فارم سیبل پورڈ کیونکہ یہ تو سب کے لیے آنے والا صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں آ رہے دیکھیں اس کے پیچھے اور وہ بیک گراؤنڈ لیا ہے کہ ایک جمعانے سے جب باہر سے مسلمان اس دیش میں آئے یہاں کے شاشک رہے اگر یہ جائے تو انہوں نے اپنے ایک نیتی بدلی اور مسلم سمپردائکتہ کا ایک کھیل کھیلا جو کلین ورک تھا مسلمانوں کا جو شاشک ورک تھا جو اپنے کو اشراف کہتا ہے تو اس نے مسلم سمپردائکتہ کا کھیل کھیلا اور وہ کھیل اس طرح سے کھیلا کہ اس دیش کو باٹ لیا اور اس دیش کے بٹنے کے بعد بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں مسلم ومرش کے نام پہ علف سنکھک ومرش کے نام پہ اس کو زندہ رکھا اور وہ ہر چیز میں مسلم سمپردائکتہ کا رنگ لگاتے ہیں جیسے وہ بند ماترب میں بھی لے آئیں گے کہنا صحیح نہیں کہ بہت سے ایسی قانون ہے شریعہ میں جو جس کی مانتہ ہے بھارت کے اندر وہ اسلام کے بیسک پرنسپل سے ہی ٹکرا جاتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہیں تو مسلم سمپردائکتہ کو اس میں ڈال کر اس کے مسلم سمپردائکتہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو شاشک ورگی مسلمان ہیں ان کے ستہ ورچس مینٹین رہتی اور ان کے معاملے میں کوئی دخل نہیں جانتا ایک بڑا سماج جس کو ہم پسماندہ سماج کہتے ہیں وہ ان کا پیچھ لگو ہوتا ان کے غلام کی طرح رہتا ہے تو جب اس میں سوصل جسٹیس یا جنڈر جسٹیس یا اس طرح کوئی چیز بات ہی نہیں اپاتی تو وہ ایک اپنا گھٹو بنا کے اپنی حکومت کو برقرار رکھتے ہیں اس لیے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں ٹرائبل رائٹس کی بات مسلم پرسنل اللہ بورٹ کر رہا ہے تمہاری عورتیں اپنی عورتوں مسجد تک میں تو جانے نہیں دیتے ہو یا رات میں ٹرائبل کی چنتہ پڑھی ہوئی ہے مسلم پرسنل اللہ بورٹ کا اتحاس میں کتنی بار انہوں نے پرسنل لیتے ہیں یہ جو ایک پردہ لگا کے اور ان کا سب سے بڑا ٹول ہے اسلام کو سامنے رکھ دیا جائے گا پھر ہم کاؤنٹر کس پہ کریں گے ہم بھی مسلمان ہیں آپ بھی مسلمان ہیں جب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسلام سرکار لارہی ہے اور اس سے تو اسلام کا نفصان ہو جائے تو امبر ہوں چاہے شبنم ہوں چاہے فیاج ہوں سب یہ ساتھ نہیں نہیں بہت غلط بات ہے یہ بہت چطر سجان لوگ ہیں وہ اسلام کو سامنے رکھ اب جب آپ اسلام پہ کاؤنٹر کریں گی تو ایک عرب لوگ پوری دنیا کے جو ہے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے اس لئے اس طرح کی بات کرتے وہ مسلم سمپردائقتہ کو جندہ رکھتے اور آپ بلکل صحیح مسلم پرسنل اللہ بورڈ کی اس میں آپ دیکھیں پرسنل اللہ میں زیادہ تر جو ہے افیکٹر پارٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہماری بہنوں کا ہوتا ہے ہماری بھی ہے تو کسی کی بہن ہے ہماری بہن بھی کسی کی وائف ہے تو وہ زیادہ طرح سے لیکن مسلم پرسنل بناتے ہیں بہت ایسے مدرسے ہیں جہاں مدرسے بنتی ہیں لیکن ان کو مولانا نہیں کہتے ہیں اور وہاں بھی ڈسکریمیشن ہے امبر سے ہم لوگوں نے جب مدرسے بات کیا تو کچھ کتابیں کم پڑھاتے دنیا میں ایسا کوئی education system ہے جہاں لڑکیوں کو کچھ کم کتابیں پڑھاتے جیسے medical science میں اگر ہم اس کو دو کتابیں کم پڑھاتے تو ہمارا ہی operation کٹ ڈالے گی لڑکیوں کے پاس کم اکل ہوتی ہے اس لیے دو کتابیں کم پڑھاتے اسی کم اکل سے پیدا ہو جاتے وہ کم اکل ہی نو مہینے ان کا خیال رکھتی ہے امبر جی بتائیے وہ کم اکل مہینے نو مہینے ان کو پیٹ میں رکھ کے ان کو پیدا کرتی ہے پیار سے اپنی سو چیزوں سے sacrifice کر کے ان کو پالتی پوست بڑھ کرتی ہے ان کو پڑھ آتی ہے آپ سوچ ہی امبر جی بلکل اور اب مسلم personal board کی جب کی یہ دینی تعلیم کو سب سے ضروری بتاتے ہیں جو سب سے ضروری تعلیم ہے وہاں پہ پڑھنے نہیں دے رہے میرے بھائی تو مسہدہ کسی محلہ عالم کے پاس نہیں گیا ہوگا جو میری جانکاری یا جب board کی meeting ہوتی ہے ایک ات محلاؤں کو ان لوگوں رکھا ہے یہ سب ان ہی گھر کی خالا پوکو کو رکھا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ صحیح بات ہے آپ دیکھیں شکل بھی نہیں دکھائی دیتی مطلب جو ہے آپ قرآن میں دیکھیں قرآن میں جو پڑھدے کی بات ہوگا سائن ہی کرا لیتے وہ کہتے نا کی سگنی فائر کے طور پہ یا ٹوکٹ کے طور پہ ہی ایک سائن ان لوگوں سے کرا لیا تکی سب کو جیسے کپڑے پہنے ہوں گے اور کن کن بھرم سے مسلمانوں کو ڈرائے جاتا ہے جو آپ دیکھتے سنتے آئی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہی ڈرائے جاتا ہے دیکھیں اب نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی دیکھیں قرآن شریف بھی آپ کو کہیں کونے میں بیٹ کر پڑنا پڑے گا اور آپ کو قرآن شریف پڑھنے کی مطلب گھر میں بھی مناغی ہو جائے گی جب آپ اس طریقے کے بھرم فیلاتے ہیں اور آپ پر ہم مسلم پرسنل اللہ بورڈ کی بات کرتے مسلم پرسنل اللہ بورڈ سے جب بھی میں سوال کیا بتائی کیا اپنے بہنوں کے لیے کیا کیا مسلم مہیلاؤں کے لیے کیا کیا تو ایک چیز تو مجھے جو خود اپنی کی یاد آتی ہے آپ کی اور ہماری جو ہم نے اتنی لمبی لڑائی لڑی ہے کہ پہلی بار مسلم عورتوں کو راملیلہ میدان بھی لے جانے کیلئے برکے سمیت ہی پھر بڑے بڑے انہوں نے ریلی بھی نکالی برکے سمیت ہی مہیلاؤں کو لے کر تو آئیں راملیلہ میدان میں برابر مسلم بہن کو بیٹھانا پڑا کیونکہ امبر اور شبنم خان تھی طاقت کے ساتھ سامنے کھڑی ہوئی میں بہنوں کو بھی انہوں نے اسی طرح سے بیل آیا فصلہ ہوا ہے کہ اگر آپ نے دیش کی کوئی اچھی بات کہہ دی تو آپ سمجھ لیجیے اسلام خطرے میں آ جائے گا اور ہندو ہم پر حاوی ہو جائے گا اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر کل تو یہ پھر نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے آرے کل تو پھر ہم قرآن شریف بھی نہیں پڑھنے دیں گے کل تو ہم ہماری بیٹیوں کو سکول بھی نہیں جانے دیں گے تو پٹہ بھی نہیں اگر دیں گے تو اس طریقے کی چیزیں ہی لے کر آتے حالان کی پہلے امبر اتنے طاقتور نہیں تھے کہ ہم لوگ ان سے لڑ پاتے لیکن آج اللہ کا شکر ہے آپ پڑھے لکھے لڑ بھی رہے اور دوسری بات جیسے میں ڈاکٹر فیاض کو دیکھ رہی ہوں سلجھے ہوئے انسان دیکھ پرشوں کا بہت مہت ہے امبر یہ صرف شبنم خان یا امبر زیدی کی ذمہ داری نہیں ہے ایسے پرشوں کو بھی باہر نکل کر آنا پڑے گا پہلے پرش کہتے تھے کہ مہلا ہمارے کندے سے کندہ ملا کر چلتی آج میں proud سے کہہ رہی ہوں کہ امبر اور شبنم خان کے کندے سے کندہ ملا کر چلیے آپ کمیونیٹی کی ہم بات کرے ایک سے ایک انرمن بچے ہیں وہ چاہے وہ کھے کھے کھوڑ والے ہوں میں بڑے بڑے پروگرام کراتی ہوں میں دیکھتی ہوں ارے یہ کیا آپ نے سراہ تک نہیں کبھی کیونکہ پوچھتے ہی نہیں مسلمان کمیونیٹی سے لینے ہی دینا نہیں ملے گی راج کریں گے آج کریں گے مسلمان بے وکوف ہے